بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں ہم پچھلے کئی ویڈیوز میں یہودی دھرم کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں لیکن آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر یہودی دھرم میں کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے یعنی اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یعنی اس انسان کو کس طرح سے دفنایا جاتا ہے اور دفنانے سے پہلے بھی اس کے ساتھ کون کون سی رسمیں ادا کی جاتی ہے پیارے دوستوں مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ یہودی دھرم سے ریلیٹر بہت سارے حیران کر دینے والے سچائی جانیں گے سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دنیا کے دوسرے دھرموں کی طرح یہودی دھرم میں بھی موت کو لازم سمجھا جاتا ہے یعنی ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے یہ یہودیوں کا ایمان ہے لیکن کسی بھی انسان کے مر جانے کے بعد اسلام دھرم کی طرح یہودی دھرم میں بھی ماتم کرنا جائز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی یہودی لوگوں کے کسی اپنے پیارے کی موت ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے خدا کا فیصلہ مان کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں یہودی دھرم میں جب کبھی بھی کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو بند کر کے اس کو ایک فرس پر لٹا دیا جاتا ہے اور سفید کپڑے کے ذریعے اس کی لاش کو ڈھک دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہودی لوگ اپنے پیارے کی لاش کو احترامن کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں ساتھی ساتھ پاس ہی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے یا تک کہ یہودی دھرم میں آپ مرے ہوئے انسان کی لاش کے پاس بیٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتے کیونکہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ مرہ ہوا انسان کھانے پینے جیسے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے اور اگر آپ اپنے پیارے کی لاش کے پاس بیٹھ کر ایسا کام کریں گے کہ جو آپ کا پیارہ نہیں کر سکتا ہے تو یقیناً مرے ہوئے انسان کو تخلیف ہوگی دوستو زیادہ تر یہودی برادریوں میں ایک خاص ٹیم موجود ہوتی ہے اور اس ٹیم کے ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی ان کی برادری میں کسی یہودی انسان کی موت ہو جائے تو یہ لوگ نہ صرف اس کی لاش کو دفناتے ہیں بلکہ دفنانے سے پہلے کی ساری رسموں کو بھی عدا کرتے ہیں یعنی دوستو یہودی دھرم میں عام طور پر کسی انسان کے مر جانے کے بعد اس کے رشتہ دار یا اس کے خاندان والے اس کو نہیں دفناتے ہیں اور نہ ہی دفنانے سے پہلے کی رسموں کو عدا کرتے ہیں بلکہ اس کام کی ذمہ داری اس خاص ٹیم کی ہوتی ہے کہ جس کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس ٹیم کو یہودی دھرم میں بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایسے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جو ان کو بدلے میں کچھ نہیں دے سکتے دوستوں دنیا کے بہت سارے علاقوں میں یہودی دھرم کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ یہودی لوگ اپنے مردوں کو کھڑا دفناتے ہیں یعنی مسلمانوں کی طرح یہودی لوگ قبر میں اپنے مردوں کو لٹاتے نہیں بلکہ سیدھا کھڑا کر کے دفنا دیتے ہیں حالانکہ آپ کو بتاتے چلے کہ اس بات کی سچائی سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ یہودی دھرم میں مردے کو چھونا روحانی طور پر ناپاکی سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی یہودی انسان کسی مردے کو چھو لیتا ہے تو اس کے لیے نہانا یا کم سے کم ہاتھ پیر دھونا تو ضروری ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہی جس کمرے میں یا جس جگہ پر لاش رکھی ہو اس جگہ پر کوہن کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح سے مسلمانوں میں علماء اور عیسائیوں میں پادری ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہی یہودیوں میں کوہن ہوتے ہیں یہودی دھرم میں مردے کو جب ایک بار کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کفن یا تابوت کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ مرنے والے انسان کے دشمن اس کو اس بے بسی کی حالت میں دیکھ نہ سکے مردے کے اوپر سفید رنگ کی ایک چادر ڈال دی جاتی ہے جس کو تعلید کہا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کے ایک لوت یہودی دیش یعنی اسرائیل میں تابوت کا رواز ختم ہو چکا ہے اور اگر تابوت کا استعمال کیا بھی جاتا ہے تو اس میں کچھ ہول یعنی سراخ چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ مرنے والے کا اوپر کی مٹے کے ساتھ رشتہ برقرار رہ سکے یہودی دھرم میں ایک مشہور رسم یہ بھی ہے کہ جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو دفناتے وقت اس کا کوئی سب سے قریبی رشتہ دار یعنی باپ بیٹا بھائی ایک ہاتھ میں مٹھی بھر مٹی لے کر اس کے کفن میں ڈال دیتا ہے کیونکہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی پوری بوڈی مٹی میں مل جاتی ہے اسی لئے ضروری ہے کہ کم سے کم تھوڑی سی مٹی تو اس کے کفن میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ضرور ڈالے دوستوں یہودی دھرم میں لاش کو خنود کرنا یا پھر لاش کو جلانا ناجائز سمجھا جاتا ہے یعنی یہودی ہر حال میں اپنے مرنے والے انسان کو دفناتے ہی ہیں اس کے علاوہ یہودی دھرم میں کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو جتنا جلدی مٹی میں دفنا دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے آپ لوگ اگر یہودیوں کے اتحاس کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ ہمیشہ سے ہی یہودی لوگ کسی بھی انسان کی موت کے بعد اسے فوراں ہی دفنا دیا کرتے تھے اس کے پیچھے کئی وجہ تھی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میڈی لیشٹ کی خطرناک گرمی کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ ڈر ستاتا تھا کہ کہیں ہماری لاش سڑ نہ جائے اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ یہودی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر وہ مرنے کے بعد کسی انسان کو جلدی نہیں دفنائیں گے تو مانو وہ اس کے گھر والوں کی بیجتی کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ مرے ہوئے انسان کو جلدی سے جلدی دفنانے کی اس رسم کو فالو کرنے کی وجہ سے یہودیوں کے اتحاس میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کئی زندہ لوگوں کو ہی مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا ہے جس کے بعد بہت سارے لوگوں نے تو قبر میں ہی دم توڑ دیا جبکہ بہت سارے لوگ بڑی محنت مشکت کرنے کے بعد اپنی قبر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن دوستوں سترہویں اور اٹھارویں صدی میں کچھ یہودیوں نے اس بڑی پریشانی کا حل اس طرح سے نکالا کہ ان لوگوں نے ایک نئے طریقے کا تابوت بنایا جس تابوت کے باہری سیڈ میں ایک گھنٹی لگا ہوا کرتی تھی اور اس گھنٹی کی رسی تابوت کے اندر موجود ہوئی ہوتی تھی یعنی اس تابوت کو جب مٹی کے اندر دفنایا جاتا تھا تو وہ تابوت تو مٹی کے اندر چلا جایا کرتا تھا لیکن اس کی گھنٹی اوپر ہونے کی وجہ سے باہری رہ جایا کرتی تھی اور اگر کبھی اتفاق سے کوئی زندہ انسان اس تابوت میں دفن ہو جایا کرتا تھا تو وہ اندر موجود رسی کو ہلا کر گھنٹی بجا کر لوگوں کو اس بات کی خبر دے دیا کرتا تھا کہ وہ قبر کے اندر زندہ موجود ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اس طرح کی قبریں آج بھی یوروپ میں دیکھی جا سکتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ کیپا کو تو جانتے ہی ہوں گے کہ اس ٹوپی کو کہا جاتا ہے جو یہودی لوگ عبادت کرتے وقت یا پھر اپنا کوئی اور مذہبی کام کرتے وقت اپنے سر پر اڑتے ہیں جب کسی انسان کی یہودی دھرم میں موت ہو جاتی ہے تو اس کو دفناتے وقت اسی کپا کو یا تو اس کے سر پر اڑھا دیا جاتا ہے یا پھر اس کے سینے پر رکھ دیا جاتا ہے یہودی دھرم میں اپنے پیاروں کی قبروں پر چھوٹے چھوٹے گول اور چکنے پتھر رکھنے کی رسم بھی بہت عام ہے شروع شروع میں تو یہودی لوگ ان پتھروں کو بہت سارے تلابوں اور ندیوں کے کناروں سے ڈھونڈا کرتے تھے لیکن آج کے دور میں یہ پوری انڈسٹری بن چکی ہے یعنی الگ الگ کمپنی الگ الگ طرح کے قبر پر رکھے جانے والے یہ پتھر بیشتی رہتی ہے فیلحال دوستوں آج کی اپنی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنگسن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستوں انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اسلام علیکم اللہ حافظ